پاکستان میں الیکشن بروقت ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئے کی یقین دہانی مانگنے پر آئی ایم ایف حکام کا جواب نائنٹی ٹو نیوز نے پی ٹی آئے اور آئی ایم ایف ملاقات کی مزید تفصیلات حاصل کر لی آئی ایم ایف حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کو فنڈز کا اجراہ الیکشن پر وقت ہونے سے منسلک ہے عالمی مالیات ادارے نے انتخابات ہونے کی زمانت دینے سے گریز کر دیا موقف اپنایا ہے کہ آئی ایم ایف سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا چیئرمن پی ٹی آئے نے آئی ایم ایف پیکج پر مشروط آمادگی ظاہر کی انتخابی حمل کو منصفانہ بنانے کے لیے حکومت کو پابند کرنے کی تجویز دی ہے پی ٹی آئے کے سابق صوبائی حکومتوں کے آئی ایم ایف پروگرام پر عدم تعاون کو درست قرار دے دیا چیئرمن پی ٹی آئے کے درخواست خارش توشہ خانہ فوجداری ٹرائل بارہ جولائی کو شروع ہوگا اسلامباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس قابل سمات قرار دے دیا بارہ جولائی کو شہادتوں کے لیے گواہان کو طلب کر لیا گیا ایڈیشنل سیشن جج حمایو دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا چیئرمن پی ٹی آئے کے وکیل نے موقع دینے کے باوجود دلائل نہیں دیئے اسلامباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو کیس کا ساتھ دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کیس کی ستائیس سماتے ہوئیں چیئرمن پی ٹی آئے پیش نہیں ہوئے پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتا ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف کا پاک سویس ایم او یو پر دستخط کی تقریب سے خطاب بولے ماضی کی درہاں وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہتے سویڈزر لینڈ کے ساتھ جدید ٹکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھائیں گے دو طرفہ سیاحت کو فروغ دیں گے پاکستان اور سویڈزر لینڈ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی یاداشت پر دستخط چیرمن اینڈی ایم اے اور سویس وزیر خارجہ نے یاداشت پر دستخط کیے سویس وف نے وزیراعظم سے ملاقات بھی کی قومی کرکٹ ٹیم کو وائلڈ کپ کھیلنے بھارت دھیجا جائے یا نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے فیصلے کے لیے کمیٹی بنا دی ہائی پورفائل کمیٹی کی سربراہی وزیراعظم بلاول بھٹو کریں گے رانہ سنولہ، آزم تارڑ، احسان مزاری، مریہ مورن زیب، اسد محمود شامل، امین الحق، قمر زمان کائرہ اور تارک فاطمی کمیٹی کا حصہ کمیٹی ورلڈ کپ سے مطالق امور پر سفارشات مرتب کر کے وزیراعظم کو دے گی پی سی بی نے پیٹرن انچیف وزیراعظم کو خطل کر ٹیم بھارت بھیجنے یا نہ بھیجنے کی اجازت مانگی تھی رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے وزیراعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ نے کہا فوجی عدالتوں اور وفاقی پارلیمانی نظام پر پیپلز پارٹی اپنا مواقف نہیں بدلے گی نو مائے کے ملزمان کا ٹرائل ان کے ظرم کے مطابق ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں تحریک انصاف کے مقدمات چلنے چاہیے یا نہیں حکومت غیر جانبدار ہے سید خرشید شاہ نے کہا نگران حکومت پر نواز شریف اور آصف الزرداری کا اتفاق ہو چکا عام انتخابات میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی چوہدری پرویز الہی نے جیل میں بہتر کلاس دینے کی درخواست دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کے جانب سے ان کے وکیل آمیر سعید راہ نے درخواست دائر کی موقف اپنایا کہ کیا سابق وزیراعظہ ہونے کے ناتے جیل میں بہتر کلاس قانونی حق ہے عدالتی حکم پر پہلے اے سی اور دیگر سہولیات فراہم کریں گی جیل حکام نے تمام سہولیات دوبارہ واپس لے لیں عدالت اے سی اور گھر کے کھانے سمیت سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے وزیراعظہ گلگت بلدستان کے الیکشن سے قبل حکمران زماعت تحریک انصاف میں مزید توڑ پھوڑ پارٹی چیئرمنٹ کی جانب سے امیدوار نامزد کرنے کے بعد دو گروپس بن گئے پیپلز پارٹی اور نور لیگ میں ایک امیدوار پر اتفاق نہ ہو سکا وزیراعظہ کے عہدے کے لیے چاروں امیدوار اپنا ووٹ پینک بنانے کے لیے متحرک سابق وزیر جعوید منوہ نے دعویٰ کیا وزیراعظہ گلگت بلدستان کے الیکشن مبارہ سے تیرہ ارکان پی ٹی آئیٹ امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے روس سے برامدی سامان لے کر پہلا ٹرک پاکستان پہنچ گیا روسی سفارت خانے کے مطابق روس سے سامان ٹرانسپورٹ انٹرنیشن روس کنونشن کے تحت پاکستان پہنچا پاکستان روس تجارت میں دوہزار تئیس تک تقریباً پچاس فیصد بڑی دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارتی حجم چھہتر کروڑ ڈالر سے زیادہ ہو چکا حکومت نے سرکاری ملازمین کے پریزائیڈنٹ فنڈ کی شرعہ منافع میں اضافے کے منظوری دے دی ہے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے جی پی فنڈ کی شرعہ منافع بارہ آشاریہ چار فیصد تھی آئندہ مالی سال کے لیے شرعہ منافع بڑھا کر چودہ آشاریہ دو دو فیصد کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری کراچی میں ڈائریا اور حیثے نے موت کی گھنٹی بجا دی دس روز میں تین سو بہتر افراد اسپتالوں میں منتقل ایک شک زندگی کی بازی ہار گیا خوزدار میں بھی حیثے کی وبا موت بن کر مردلانے لگی علاقہ مگینوں نے فوری طیبی ٹیمز کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا وزیر صحت زندگی کا بینہ سے منظورہ شدہ بریسٹ پیڈنگ قانون میں تبدیلی سے انکار ڈوکٹر ازرا پی چوہو کہتی ہیں نوزائدہ بچوں کو فارمولا دودھ صرف ڈوکٹر کی ہدایت پر ہی دیا جائے فارمولا دودھ صرف میڈیکل سٹورز پر فردوکت ہوگا ماں کی غزائی قلت پر خصوصی توجہ دی جائے وزیر صحت سن نے ہدایت چند دن قبل بی بی فوڈ انڈسٹری کے نمائندگان سے ملاقات کے دوران دی وزیر اعظم شہباز شریف کا استحقاب پاکستان پارٹی کے سرپرست عالی جہانگیر ترین سے فون پر رابطے وزیر اعظم شہباز شریف نے جہانگیر ترین سے ان کے بھائی کی بفات پر اظہار تازیت کیا دوسری جانب جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی رسمے کل لاہور میں ہوئی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی راجہ ریاس شہزاد وسین سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت چیرمن پی ٹی آئی کے درخواست خارش توشہ خانہ فوجداری ٹرائل بارہ جولائی کو شروع ہوگا اسلامباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس قابل سمات قرار دے دیا بارہ جولائی کو شہادتوں کے لیے گواہان کو طلب کر لیا گیا ایڈیشنل سیشن جج ہمایو دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے موقع دینے کے باوجود دلائل نہیں دیئے اسلامباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو کیس کا ساتھ دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کیس کی ستائیس سماتے ہوئیں چیرمن پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے امام قابع شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی انسانی فطرت کے خلاف ہے اس کا تحصیب سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کو ایک عالمی قانون بنایا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو درست جبلت پر پیدا کیا شاہید آفریدی نے بیٹی کی رخصتی پر جذباتی پیغام کے ساتھ تصاویت جاری کر دی ہیں شاہید آفریدی نے لکھا میری پیاری بیٹی ابھی کل کی طرح لگتا ہے جب میں نے تمہیں اپنی باہوں میں پالا اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اگرچہ آپ اپنی زندگی میں ایک نیا باپ شروع کرنے جا رہی ہیں لیکن آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ سے سب سے پہلے پیار کیا